کیونکہ اس کو احساسی نہیں ہے کہ اس کے درد کہاں پر ہے نیروپیتھی میں یہی تو ہوتا ہے کہ نرف سنسیشن لوس ہو جاتی تو اس نے بہت پہلے پول بڑڈار نے کہا تھا کہ کوئی پیشنٹ آ رہا ہے اور اس کے آلسر موجود ہے اس طرح کا جیسے آلسر کس طرح کا اس طرح کا آلسر اور وہ بڑے آرام سے آپ کے پاس چلتا با رہا ہے کہ جوٹ سب دیکھیں میرے یہ زخم ہوا ہوا ہے تو آپ بہت آرام سے کہہ دیں گے یہ تو اس کو پتہ ہی نہیں چلتا اتنا بڑا زخم ہے یقینان یہ نیروپیتھی کی وجہ سے ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ بہت اہم بات ڈومینک کاریگر نے کہی تھی کہ ڈاکٹر کے ساتھ یہ ایشو نہیں ہے کہ ان کو علم نہیں ہے یہ تو پتہ ہوتا ہے کہ نیروپیتھک ہے یہ پتہ ہوتا ہے کہ نیروپیتھک کیا ہے یہ ساری چیزیں ہیں لیکن ہم چونکہ اپنی کلیکس پہ شاید اتنے مسروف ہوتے ہیں اتنا ٹائم جیلیلی پیشنٹ دیکھنے ہوتے ہیں کہ ہم پراپر جو ایک نگاہ دیکھ کر کام ہو سکتا ہے وہ دیکھ نہیں پاتے ہیں اور آلٹیمیٹلی یہ چھوٹے زخم جو کہ برکل ٹیپیکل نیروپیتھک گھون کا ہے اگر ہم نے اس کا خیال نہیں کیا یہ نیروپیتھی ہے سٹرونگیس رکس پیکٹر فور فوٹ آلسر تو ایک وقت آئے گا کہ یہ پیشنٹ یہاں پہ لینڈ کر جائے گا تو میرا اور آپ کا کام ہے بیسک پرپس یہ ہے کہ ہم اس پیشنٹ کو پہلے تو کوشش نہیں کریں کہ ہماری اس پیونشن پہ لے آئیں کہ وہ ہو نہ اور اگر ہو گیا ہے تو اس کو اس اسٹیج پہ پہنچنے تک بچائیں تو ڈیابیٹک نیروپیتھی اگر دیکھا جائے تو اس کو ڈائیگنوز کرنا اس کو لیبل کرنا کوئی بہت بڑا مشکل مرلا نہیں ہے اس کے لئے بہت ہی معمولی سے ایکزیمیشن چاہیے ہوتے ہیں جو کہ اکثر ہم نہیں کرتے اس کی وجہ یہ ہوتے ہیں وہی والی بات again we are so busy the presence of symptoms and signs of powerful nerve dysfunction in people with diabetes after exclusion of other causes the diagnosis cannot be made without a clinic examination نیروپیتھی کے اندر کوئی ٹیسٹ نہیں ہے کہ ہم بلڈ ورک کروا لیں کہ ہم کچھ ایسے ٹیسٹ لکھ کے دے دیں کہ آپ کرا کے لے آئیے اور ریپورٹ دیکھ کے ہم بتا دیں کہ یہ نیروپیتھی ہے اس کے لئے ہمیں بہت ہی معمولی قسم کے وہ ٹیسٹ جو کہ ہم فائنل یہ ایکزیم میں کرتے رہیں بس وہ ہی کرنے ہوں گے اس میں اگر دیکھا جائے کیوں ایسا کیا جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ نیروپیتھی دنیا بھر کے اندر نمبر ون کاؤس کے اوپر ہے ڈیابیٹیک فٹ ایلسر کے اندر دوسری بات یہ ہے کہ بہت بڑا خرچہ involved ہے اگر ہم نے اس کو proper diagnose نہیں کیا جو کاؤسٹ آئے گی وہ کئی گناہ ہزاروں روپے کے رحاظ سے ہوگی پاکستان میں تو ڈیریک کاؤسٹ نہیں ہے میں دیکھاتا ہوں بھی ایک پیپر ہمارا پرائکستان کا بھی پبلشت ہے لیکن جو انٹرنیشنلی ہے وہ تقریباً ٹین پوائنٹ نائن بلین ارئیر کے تقریباً تقریباً گیارہ ارب ڈالر سال کا خرچہ ہے صرف ڈیابیٹیک نیروپیتھی کے لحاظ سے پاکستان کے اندر ٹائپ 1 کے بیپر ہے یہ بہت پرانا 2008 کا پبلشت ہے اس فق کی اداروں میں اب 2008 میں اور آج 2021 میں 13 سال کا فرق ہے بہت بڑا فرق ہے اس فق جو نیروپیتھی تھی وہ ٹائپ 1 کے اندر اگر ہم کو ڈائیگنوز ہوئی 5 سال کے اندر 2.5 5 سے 10 سال میں 11.6 اور 10 سال سے اوپر کے اندر 20% کے اندر آری تھی یہ ایک بہت بڑا نمبر تھا 20 کے لحاظ سے اور اگر میں بات کروں ٹائپ 2 کے لحاظ سے یہاں پہ ڈائیبیٹیز کمپلیکشن ٹائپ 2 کی بات کروں ٹائپ 2 کے اندر یہ پرانا پبلشت ہے یہ تو میں نے بات کی 2008 کی یہ بھی بات ہے 2013 کی پبلشت ہے یہ بات ہے ٹیک ہے تو اب یہاں پہ دیکھیں اس ٹائم جو نیروپیتھی آری تھی وہ تقریباً 33.3% فیمیل کے اندر اور میل میں 41.1% تقریباً چالیس فیصد لوگوں کے اندر نیروپیتھی اگر سو لوگ کلنکس میں آ رہے ہیں تو چالیس مرد ایسے ہوں گے جو کہ نیروپیتھی کمپلین کے ساتھ آ رہے ہوں گے اور یہ جتنے لوگ یہاں پر یا جو ہمیں ابھی زوم پہ اور دوسری جگہوں پہ سن رہے ہیں وہ اپنی پریکٹس میں اس چیز کو بہت زیادہ بچارہ بچارہ سمپس میں اگر وہ شاید بچارہ بچارہ آپنی شگر کے سمٹوم باتا رہا ہو پہنگا ہے تو جیسے ہی آپ اس سے پوچھیں گے ا ہاں پہنگ کرتے ہیں جو کہ پہنگ تو میرے بلکل سنے یا判 یا تو شروع بتایک ہے کہ پہنگ تو پہنگ تو مجھے احساس ہی نہیں ہوتا� میں تو اسے اگر چل رہا ہوں یا کچھ لوگ کہ رات کو میں لیٹ دا ہوں تو پہنگ شدید جلند کر رہے ہیں کہ کیسی نیروپیتی ہے اور کون سے نف فائبرز انوالو ہے ڈیابیٹک پیرافرل نیروپیتی وہ ہے جو کہ کلنیکل اور سب کلنیکل دونوں سٹیجز پر آتی ہے سب کلنیکل اور کلنیکل کے اندر سب کلنیکل کے اندر بھی سائن اینڈ سیمٹمز یقین کریں وہ پیشنٹس جو کہ پری ڈیابیٹک ہوتے ہیں ابھی ڈیابیٹیوز ہوئی بھی نہیں ہے لیکن دے سٹارٹ شوئنگ سائن اینڈ سیمٹمز آف کلنیکل ڈیابیٹک پیرافرل نیروپیتی یہ پروگریسیو ڈیزیز ہے وقت کے ساتھ سب نرف کنڈیشن ویلوسٹی کو ڈیمیش کرتی چلی آئے گی اور آخرکار اگر ہم نے اس کو خیال نہیں کیا کہ نرف کنڈیشن ویلوسٹی ڈیگریز ہوئی ویبریٹی سنسیشن گئے ریفلیکسز گئے پھر بات آئی پریشن سنسیشن کی ان سب کے بعد جا کے فوٹلسر ڈیویلپ ہوا اور یہ فوٹلسر بھی اگر ہم نے پروپریری میریج نہیں کیا تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ پیشنٹس میں آگے آگے بڑھتی چلی جاتی ہے اور یہی وقت ہے کہ ہم اس کو چاہتے ہی ہیں کہ یہاں پہ ڈیگنوز کر لیا جائے اور یہی پہ ٹریٹ کر لیا جائے تاکہ بات یہاں سے نکل کے یہاں تک نہ جائے جیسے میں نے کہا کہ it all depends کہ ہو گیا رہا ہے کہ پیشنٹ کو اس میں نرو فائبر کونسا انوالو ہے اگر لارج نرو فائبر کونسا انوالو ہے تو یہ ٹیپیکل جو آپ دیکھ رہے ہیں بھرکل گروہ سٹاکلنگ تائپ کی نیروپیتی ہے پوک کے لیاز سے اگر اگر سمال فائبر نیروپیتی ہے یہاں پر دیکھا جائے تو موٹر نیروپیتی ہے اوپر کی طرف یہاں پہ پیشنٹ کر رہا ہے کہ یہ خاص یہ بھی پڑے پیشنٹ آتے ہیں اس طرح کی کمپلین کے ساتھ کہ یہاں پہ درد ہو رہا ہے اس جگہ پہ کمپلینٹ کر سیں کہ یہاں یہ جگہ سن ہو ہی بھی ہے یا اوپر کی طرف آپ کو نکھا گھتا ہے کہ پیشنٹ کو کہ پیشنٹ اوورال ٹھیک ہے لیکن وہ کمپلینٹ آپ سب یہاں پہ اکسا درد جاتا ہے اس کو کبھی اس کے پین کو کبھی کولی لیتھیاسس سے کمپیر کر رہا ہوتے ہیں کبھی ہم جو ہے گیسٹرک پینٹ سے کر رہا ہوتے ہیں وہ ٹیپیکل ہاتھ لگتا ہے یہ اس جگہ پہ اکسا مجھے اکسا پینٹ نرس کی انوالمنٹ ہو جائے سکس نرس جا سکتی ہے ٹھیک ہے ایل آر سکس جا سکتی ہے یہ الگ ہے یہ ٹرنکل کے اندر ہوں گی تو پین کریں گی اسی طرح یہ میرا دو ہاتھ کی انوالیاں سن ہو رہی ہیں اور ساں یہ تین ہاتھ کی انوالیاں سن ہو رہی ہیں اگر یہ ڈیپینٹ کرتا ہے کہ اس کی میڈیا انوالو ہے کہ النا انوالو ہے اسی طرح میرا پورا پون تو ٹھیک ہے لیکن یہ والا حصہ سائٹ سے سن ہو رہا ہے یہ لیٹرل پوپلٹیل ڈیپینٹ کریں گی تو چیزیں یہاں پہ آپ کو مینشن کریں گی ڈیفرنٹ طریقے سے کئی بھی پیشنٹ آپ کو پریزنٹ کر سکتا ہے ڈیپینڈنگ کہ کون سی نرس کی انوالو ہو رہی ہے یہ تمام کی تمام چیزیں اور زیادہ ان کے اندر جیسے اس میں سمال فائیور کے اندر بس جو ہے وہ موٹر ڈیفیسٹ نہیں آتا باقی سب میں موٹر ڈیفیسٹ بھی آ رہا ہوتا ہے یعنی کہ مسلس کی ویکننگ بھی ہو جاتی اگر آپ دیکھیں تو شرنک ہو رہا ہوتے ہیں اچھی بات یہ ہے کہ ہمیں اس کو ڈیگنوز کرنے کے لیے کوئی ہائی فائی کسیم کے ٹیسٹ نہیں کرنے وہی میں نے کہنا ابھی میں دکھاتا ہوں بیسک ٹیسٹ جو کہ ہم فائیور میں کرتے تھے اگر ہم ایک منٹ نکالیں ٹوٹل ون منٹ میکزمم ٹھرٹی سیکنڈ ٹو ون منٹ ہم اس کو ڈیگنوز کر لیں گے سیمپل کلنیکل میٹڈس کے اندر یہ ٹین گرام منو فلیمنٹ بہت ایزی ہے میں نے ریپیسٹ بھی کیا آپ ازاد بھی انشاءاللہ کے شایگن والوں سے کہ بھائی اٹھلیسٹ جو لوگ ہمارے پروگرام کو اٹھین کریں وہ کم سے کم ان کو یہ اٹھلیسٹ منو فلیمنٹ دیں بہت سیمپل سا ٹول ہے ایزی ٹول ہے اس سے بہت ایزی آپ ڈیگنوز کر سکتے ہیں اس کے بعد دوسری چیز جو ہے ٹیوننگ فوک ہے اور یہ آپ کی سیمپل ہیمر ہے تو آپ بڑے آرام سا اور اگر کوڈ اور ہاٹ کرنا ہے تو یہ بہت چھوٹی چھوٹی سیمپل سا ٹول ہے اس میں اچھی بات یہ کہ سیمپل سکریننگ ہے اگر آپ ایک کو لے لیں اور اسے جیسے آپ نے ایک لے لیا خالی صرف آپ مونو فلیمنٹ یوز کر لیں صرف اس میں امپورٹن چیز یہ کہ آپ فلیمنٹ اچھی کالٹی کا پروپر سی بن رہا ہو آپ پیشن سے سوال کریں اس کو محسوس ہو رہا ہے وہ ایزی بتا دے گا کہ اس میں محسوس نہیں ہو رہا آپ آرام سے یہی پر ڈائیگنوز کر لیں گے پیرفرل ہیروپیتھی کے لیان سے اگر آپ کمبائن کر لیتے ہیں صرف ایک ٹیس کے ساتھ دوسرے کو تقریباً ایٹی سیون پرسنٹ آپ بالکل ایکیوریٹ پریڈک کر لیں گے ڈائیمیٹک پیرفرل ہیروپیتھی کو آپ ایک مونو فلیمنٹ کے ساتھ اگر آپ ایک ٹیوننگ فوگ یا پھر آپ ہیمر لے لیں کوئی ایک بھی کمبائن کر لیں ٹیوننگ فوگ یا ایک کو لیں اس کو اور آسان کر دیا گیا ایک تیسٹ آیا جس کو کہتے ہیں اپس وچ تچ تیسٹ اپس وچ ایک میڈلینڈ انگلینڈ کا ایک چھوٹا سا علاقہ ہے وہاں پہ یہ چیز کیا گیا اس کو انہوں نے بات میں جو ہے وہ آفتنٹیکیٹ کروایا اور آفتنٹیکیٹ کروایا پبلش کر کے اس کے ریزلٹس کی آفتنٹسٹی چیک کروایا اس پہ آسان سا کام ہے اپنی آنکھیں بند کر کے آپ دیکھیں تچ جنٹل ہو اور سمپل انگلینڈ سے ہو جائے گا اگر یہاں پہ یہ مارا مائک ہے اس مون ہے آواز نہیں آرہی یہ دیکھیں سمپل سکے ایک انگلیاں شفٹ کرتے ہیں یہاں ہو جائے گا اس پہ آسان اس پہ آسان ٹھیک ہے اچھا ہمارے پاس ہوا لگا ہوتا یہ کوئی بات نہیں یہ کوئی بات نہیں کہا وایس میں ہی بھی آری ہمیں دعایا دکھائیتا ہوں کہ آپ نے پہلے بک ٹو کو ٹچ کرنا ہے پھر آپ نے اس کی آنکھیں پہلے آنکھیں آنکھیں کلوز کروا لے نہیں اور پیشنٹ سے پوچھتے رہنا ہے کہ اس کو محسوس ہو رہا ہے اور ہو رہا ہے تو کونسی ٹوز کی ٹچ ہو رہی ہے بہت سمپل سا ٹیسٹ ہے یہاں پہ آپ اپنے لحاظ سے گریڈی کر سکتے ہیں یہاں نہ آپ کو vpt کی ضرورت ہے نہ vibration pulse sensation کی ضرورت ہے آپ بہت آرام سے ایک single ایک finger کی ٹچ کے ساتھ آپ ڈائیگنوز کر سکتے ہیں کہ نیروپیتی ہے کہ نہیں اس کے اندر افش تیسٹ کے ساتھ 10 میلیگرام جو تیسٹ ہوتا ہے تقریباً they always have perfect agreement وہ شورد approximately 80% sensibility and 90% in identifying at risk فید یہ بہترین ہے آپ nerve conduction velocity پیشنٹ کے لحاظ سے آپ سمپل سا ایک تیسٹ ہے کلنک کے اندر سیکنڈ 30 سیکنڈ لگتے ہیں اور 30 سیکنڈ کے اندر آپ بہت بہت میرے پیشنٹ جو ہے وہ high risk ہے نیروپیتی کے لحاظ سے یہ میں نے خالی ایک سائیڈ ایسی ڈالی ہے food for thought کے لحاظ سے اب اس کی اتنی ویلیو نہیں ہے کیونکہ یہ مشکل کام ہے ایک کیمرہ ہوتا ہے جس کو corneal monofocal camera کہتے ہیں اس سے کرتے ہی ہیں کہ آپ microscope type کیمرہ آپ آنک کے جو cornea اس میں nerve fibers کو کیلیٹ کر لیتے ہیں تو جو جو hypothesis وہ یہ تھی کہ جن لوگ کی nerve endings پہنگ کے اندر نیروپیتی کے لحاظ سے کم ہو جاتی ہیں ان کی nerve endings آئیس کے اندر بھی کم ہو جاتی ہیں جیسے اگر یہ پیشنٹ دیکھا جائے کنٹرول کیا جائے کہ پیشنٹ مائل کے لحاظ سے موڈریٹ کے لحاظ سے سیوئر کے لحاظ سے یہ پیشنٹ مائل نیروپیتی کے لحاظ سے پھر اس کے بعد یہ موڈریٹ یہ سیوئر کے لحاظ سے نیروپیتی تو اگر آپ compare کرنا شروع کریں تو یہ ایک ڈیپکل شو کر رہا ہے کہ جیسے جیسے نیروپیتی دیویلپ ہو رہی ہوتی ہے اس کے لور لور لیمز کے اندر ویسے ویسے نیروپیتی کے سائنس اور سمٹمز آ رہا ہوتے ہیں آگ کے اندر بھی کورنیا کے اندر تو چونکہ اس کو جج کرنا یا اس کو بتانا بڑا مشکل ہے کہ پہنگ کے اندر کتنی سیوئر نیروپیتی ہے تو یہ کورنیل مائکروسکوپ کے ذری دیکھیں صرف آنگ کے اگزیمینشن کر کے کہ جہاں دوسرے ہم کرتے ہی کرتے ہیں وہاں پہ کورنیل مائکروسکوپ استعمال کریں تو ہم ڈیمیسٹریٹ کر دیں گے کہ کتنی نیروپیتی ہے لیکن یہ کیمرہ بہت کامرہ بہت کامرہ بہت بھی ورلڈ ویڈ یہ جب ہائیپوتیسس ہوئی تو یہ کیمرہ استعمال کیا گیا کیمرہ یوز ہوا اور یہ چیز فائدہ بان ہوئی لیکن پریکٹیکلٹی میں نہیں آ پائی یہ کسٹ کے لحاظ سے جب اتنے سمپل سے تیسٹ جو ہے نیروپیتی کو ڈیمیسٹریٹ کر رہے ہیں تو اتنا ہائی فائی تیسٹ کر کے کوئی بہت بڑا فائدہ نہیں تھا تو یہ خالی ایکسپریمنٹل کے نہ تھا میں اسے اسے کو بتانی رکھنا یہ مین رسکٹرز ہیں جو کہ ویسکلل رسکٹرز این ڈیابیٹک نیروپیتی کے لحاظ سے کہ صرف ڈیابیٹک نیروپیتی کنل ویژن نہیں ہے اگر ہم یوشلی کرتے کے کہ پیشنٹ ہمارے کلینک میں آتا ہے نیروپیتی کے لحاظ سے کمپلین کر رہا ہوتا ہے تو اگر ہم شایگین والوں سے اچھی دوستی چل دیئے تو ہم اس کو فوراں پیگیلن پر سائب کر دیتے ہیں جن آپ جلدی سے لکھے ہی کر دیتے ہیں لیکن یہ بات جو آج ہمارے بیٹھک ہے یا جو میسیج ہے وہ صحیح مانوں میں یہ کہ آپ نے سیمٹیمیٹک ٹریٹمنٹ کیلئے تو دے دیں گے آپ اگر سائف اچھی دوستی چل لئی ہے تو پیگیلن لگ دیں گے فوراں لیکن اوور آل ہمیں یہ سوچنا پڑے گا یہ ہوا کیوں ہے یہ صرف اور صرف پیگیلن لگنے سے کیا مسئلہ حل ہو جائے گا ایسا ہے نہیں یہ ایک ہمیں پوری دیکھنی پڑے گی وہ پیچھے بہت سارے فیکٹرز کارمد ہیں پیچھے موجود ہیں اس کی وجہ سے یہ آج نتیجہ نکلایا نیروپیتی کا تو جس پریسکرائبنگ بہت سارے تھوڑا سا اس کے سیمٹیمیٹک ریلیز کر دے گا لیکن ہمیں اس کی ہیپٹینشن کے لیہاں سے سموکنگ ایچ بیونسی چیجن ایچ بیونسی ڈیابیٹیز دوریشن بی ایمائی ٹریکلسٹرول یہ تمام کی تمام فیکٹرز ہے اس پہ ہم کام کریں گے تب ہی جا کے اگر ہم کوئی میڈیسن پریسکرائب بھی کر رہے ہیں تو اس کا پروپر ریزلٹ نکل پائے گا اثر وائز صرف ایک دوا لکھنے سے نیروپیتی کا مسئلہ نہیں ہو پائے گا ٹھیک ہے تو یہ ایک ایمپورنٹ پوائنٹ ہے کہ we need to make sure کہ خالی ایک پنچ اگر ہم نے لگا بھی دیا ایک وقت پہ پریگیبلن یا پیگیلن دے کر it's not going to solve all the issues clinical impacts clinical impacts are serious they are very serious clinical impacts of peripheral neuropathy بہت زیادہ مسئلہ مسئلہ ہیں دنیا بھر کے اندر جو اندری بولٹن صاحب ہیں جو اس وقت IDF کے کرنٹ پریسیڈنٹ بھی ہیں he has worked all his life 97 پرانی بات ہے جب اس ہم جانتے ہیں یہ نیروپیتی کے لحاظ سے ہی بات کی جاری ہے you can see this picture کہ یہ پیشنٹ سب سے امپورنٹ پوائنٹ پوائنٹ ہے کہ they are not much aware of these wounds نہ ان کو کچھ حصل میں ہو نہیں رہا ہوتا تو مریض کے زخم بھی ہوتا ہے لیکن آپ کبھی کبھی نوٹ کریں کہ مریض کا اتنا concern نہیں ہوتا کیونکہ وہ زخم ہے تو مسئلہ لیکن وہ اتنا realizing ہی نہیں کرتا اس کو چلنے کے پرولم نہیں ہو رہی even شارپوں کے پیشنٹ آتے ہیں جو نیروپیتک کی extreme stage اس پیشنٹ بہت سکون سے چل کر رہا ہوتے ہیں see like this آپ کوئی مریض ملیں گے بڑے بڑے کانٹے چک گئے پوری پوری کانٹا ہے یہ شیشہ ٹپڑے گھسے میں پون کے اندر he is not aware اس کو چونکہ پونس کے بلکل سن پڑے میں نیروپیت ہی ہے کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا یہ real picture ہے بلکل یہ ہم نے خود لی بھی ہے complete real picture آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ہوا ہوا کیا ہے اگر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ درداری ہے یہ اتنی بڑی موٹی کیل ہے بڑی والی کیل پوری کی پون کے اندر گھسی بھی ہے اور یہ دیکھیں یہ پہنچی بھی ہے یہ کون سے مووند ہے یہ سکتے ہیں یہ سلننزر والے زیادر گرمیوں کے اندر موٹسائیگل پر بیٹھ جاتے ہیں پونک پورا 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 پونسیلنزر پر لگ دیا پورا گرم ہو گیا پورا گرم ہو گیا پتہ ہی نہیں چلا یہاں کارانچی کی طرح شدید جرمی پڑتی ہے اگر آپ فرش پہ ننگیا پہنچ چلتے رہیں گے آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا ایک پاؤں میں تکلیف ہو رہی تو گرم پانی میں دھونے کا بڑا رواج ہے پاؤں میں گرم پانی میں دھونے کا بڑا رواج ہے پاؤں میں گرم پانی میں گرم پانی میں دھونے کا بڑا رواج ہے پاؤں میں گرم پانی میں دھونے کا بڑا رواج ہے تصور نیرو پیٹی کے لحاظ سے ہمیں قشق ہمارے پاس بائٹ کنم ہے چونکہ ہمیں تلشری کیا یونٹ ہے تو ہی ہی ہے پریولیج ہے کہ ہم ایزلی پریشر کو چیک کر پاتے ہیں یہ ایک پورنٹ پوائنٹ ہے کہ کہ پیشنٹ کی ڈیفارمیٹی ہو رہی ہے اپسی پرسلہ ہے لیکن یہاں پہ کشن نہیں ہے میچے بون پڑی بھی ہے تو یہی پہلیس فرمیشن ہوتی ہے اور یہی پہلیس فرمیشن ہوتی ہے یہی پہلیس فرمیشن ہو گئی اگر آپ اس کو کیا ہے اگر آپ کسی طریقے سے اس کا صرف اور صرف علاج جی ہوگا چاہے جتنی دنیا بھر کے انٹیپیٹک دے دیں اگر آپ نے یہاں سے اس کو افلوٹ نہیں کیا یہاں سے افلوٹ نہیں کر رہا ہے تو یہ وونٹ ٹھیک نہیں ہو پائے گا نیورپیٹک کی خاصیت یہ کہ وونٹ خراب آتا ہے لیکن اگر آپ پروپر اس کا طریقے کار اپنائیں اور پروپر اس کو افلوٹ کریں اور پروپر انٹیپیٹک دیں تو فونٹس گیٹ ہیل گری اس لی پہلا کام تو یہ کرنا پڑے گا کہ آپ نے جیسے یہ پکچر تھی جہاں پہ یہ ہائی پریشر آیا تھا کہ اس کو آپ نے شفٹ کرانا ہے اس پیش پریشر کو جہاں کچھ پوائنٹ سے پڑڑا ہے یہاں سے اس کی شفٹنگ کرانی اس کی شفٹنگ کرانے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا یہ تو خیر بات ہے کہ اس کا غیین کہی کہ the pain of neuropathy of burning and unremitting correction کے لحاظ سے یہ ہے بیسیک نیزا کہ daily activities یہ important point ایک اور سوائل سائیڈ آگئی کہ neuropathy اوورال متاثر کتنا کر رہی انسان کو اگر دیکھا جائے جس کے پونس کے regression کے اندر comprehensive diabetic foot assessment ہے تو آپ اس کو zero normal planter sensation 1 moderate کر دیں گے loss of protective اور 2 کے اندر high اور چوتھے کے اندر very high جس پر ulcer اور importation آ جائے گی یہ ہمارے پاس ایک موجود ہے جس کو proper pressure sensation نکال دیتے ہیں پیڈو گرایف کچھ اور جگہوں پر بھی ہیں لیکن جو ہماری مشینیں جو proper pressure transfer کو چیک کرتی ہیں ابھی تک پورے پاکستان میں کہیں نہیں ہیں اور یہ بھی ہمارے کشلوں کی ہمارے وڑوں کی ماشاء اللہ سب وہ ہے کہ کچھ سے مل گئی کیوکہ اس کی cost بے تہاشا ہے اور وڑت نہیں کرتی میرا خیال میں ہم نے بھی اکریباً ایک کروڑ سو پر لیتی وہ خود نہیں لیتی کسی نے دیتی تو آگئی تھی انہیں مشکل کام ہے تو یہ بہت مہنگی مشین ہیں اس لئے ہمارے لیکن یہ ہے کہ اس سے فائدہ یہ ہوا ہے کہ اس کے بعد سے اس pressure کی وجہ سے ہی ہے کہ یہ جو ہمیں چلا کے چیک کر لیتے ہیں یہ مشینیں چلا کے یہ آپ کو pressure show کر دیتی ہے کہ جنابیالی یہ بہت اس نے پہلے ہی دکھا دیا کہ یہاں pressure پڑھ رہا ہے یہاں pressure پڑھ رہا ہے اب آپ اس طرح کی چپل design کرتے ہیں یہ اس کی بہت بڑی بات یہ کہ آپ اس طرح کی چپل design کرتے ہیں کہ جہاں جہاں پہ pressure پڑھ رہا ہے ایسی چپل ہو پہنے والا ہے ایسا جوتا ہو ایسا سول ہو کہ وہاں پہ وہ ultimately وہ pressure وہاں سے ختم ہو جائے تو پھر جو long term میں آکے یہ وہ جگہ ہے دیکھیں یہاں پہ یہ وہ جگہ ہے یہ وہ جگہ ہے یہ نال نال جو نظر آ رہی ہے کہ اس پرسن کی جو ڈیابیٹک ہے اس کا ulcer بنے گا پہلے gallows بنے گا پھر ulcer بنے گا اب ہم نے کیا کیا with the help of this machine پہلی چپل design ایسے کی کہ یہ جگہ جو ہے نا اور یہ جگہ یہاں سے pressure reduce کر دیا تو یہ خاصیت یہ ہے اس machine کی کہ اس کے دو parts ہیں کافی بڑا اس کا printer ہے تو یہ پہلے یہی سے judge کرتی ہے اور اسی پاؤں کے لحاظ سے یہ print کر دیتی ہے آپ کا سانچہ جس میں سول بن جاتا ہے یہ ایسا سول پرنٹ کر دیتی ہے ایسا سول پرنٹ کر دیتی ہے کہ جو سول لگاتے ہیں یا سول کے لحاظ سے چپل بناتے ہیں تو وہ automatically یہ pressure reduce ہو چکا ہوتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا breakthrough ہے میں مجھے بھی صحیح پتہ نہیں تھا کہ ہم تھوڑی سے ٹھوڑی سے ٹرابلنگ ہوئی یو ایس کے اندر یا ایورپ کے اندر چیزوں میں تو وہاں پہ جو خاص جوتوں کی دکانے ہوتی ہیں ان کے پاس machine لگی بھی ہوتی ہے اور وہ automatically آپ کے جو جوتیں کچھ ڈیزائن ہو رہا ہوتے ہیں وہ چار سو ڈالرہ پانسو ڈالرہ کے چوتے بند رہے ہو اس کے جاتے ہیں جب بہت بڑا خرچ ہے ہمارے لئے بہت تقریب نہ ممکن ہے یہ سروس تو free of cost ہوتی ہے چپل بنتی ہے ہمارے ہاتھوں کے تھوڑی سے cost نہیں پڑھ جاتی ہے لیکن انتی قوس ہی نہیں پڑتی یہ چپل ہمارے میں باتا ہے دوہزار اٹھارہ سو سے دوہزار تک ہی بنتی ہے یہ سپل چپل ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ شاید مارکیٹ میں سسوی ہو لیکن یہ اس نے اس چپل نے جو نظر چیز نظر نہیں آرہی اس نے کیا کیا ہے اس کا جو سول بناوا ہے اس نے وہ pressure off-road کیا ہوئے ہٹایا ہوئے جو کہ آپ پہ پہ پتہ انجل پا رہا ہے وہ خوادین کے لحاظ سے بنی ہوئی ہے اور یہ اس کے لحاظ سے بنی ہوئی ہے یہ ڈیفرنٹ چپل ہے جیسے اس نے pressure بڑھتا رہا ہے تو چپلوں کا size اور shape change ہوتا جائے گا اور یہ وہ patient ہیں جو اوورال کافی خراب اگر دیچھے خیل بھی متاثر ہے تو دیچھے پلے سرگری لیاسے بنے گی ٹھیک ہے نہیں تو یہ ہے امیر کا ہمارا نیروپیتی کے لیاسے what are the goals of نیروپیتک pain پہلا کام تو یہ جو کہ patient چاہتا ہے patient یہ چاہتا ہے کہ کسی طریقہ سے reduction in pain ہوئی کہ تجھ بھی کریں اور سب درد کو کم کریں اور یہ حقیقت ہے جب ہم بھی اپنے پی جیز کو پڑھا رہے ہوتے ہیں وارڈ راؤنڈ کہندہ ہے تو میں یہ کہہ رہا تو دیکھو patient کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہن کٹنے والا ہے پہن خراب ہے patient پہلی company کیا کر رہا ہے روک صاحب میں دو دن سے washroom نہیں کیا patient کو جو problem ہے آپ پہلے اس کو ریلیس کریں فرق یہ ایک right physician کا کام ہی ہے یہاں پہ پہلا کام یہ ہے کہ reduction in pain اس کو ایسی دوائے دیں کہ pain کا وہ پھر secondary goal کیا ہے secondary goal یہ ہے کہ improvement in physical function reduction in effective distress improvement in quality of life یہ ہمارا اور آپ کا سب سے basic goal ہے management کا ڈائیوٹیز کی کہ ہم ڈائیوٹیز کے اندر quality of life کو improve کرائیں جو patient بھی ہمارے پاس آرہا ہے وہ بڑی امید کے ساتھ آرہا ہے تو ہم ہمارا جو اللہ رب عزت نے اختیار دیا ہوا ہے وہ quality of life ہم quantity of life کو بڑھا سکتے جو اللہ نے اس کی مقدار اس کی تکھی تقدین میں تو اتنی لائے گی لیکن ہم quality of life اس کی بیترین سے بیترین improve کرائیں یہ چیزیں پیشنٹ کے difficulty sleeping lack of energy ڈاؤنس ڈائیوٹی ان تمام کو ڈائیوٹیز کریں گے تاکہ اس کی quality of life کو improve کرائیں اس گولز کو اچھیف کرنے کے لئے ڈائیوٹر یہ کیسی فیلڈ ہے جو ان کو فیلڈ کر رہا ہوں وہ پریشان ہو جاتا ہے یاد کریں اندر جا کریں کبھی یہ والی کبھی اس والی کبھی نہیں کر کے ultimately لیکن سیم میں دو میں آپ رہیں گے لیکن یہ فیلڈائنز کے لئے ڈیا ڈائیوٹیز تو پیٹر ٹیپٹی کریں وہ ہے آپ میں دے دور پر ہیٹر ٹیپٹی کریں رہے ہیں آپ میں دے دور پر ہیٹر ٹیپٹی کریں میں دیکھ اپنے دور پر ہیٹر ٹیپٹی کریں ٹیپٹی کریں یہ ویٹیمنٹ بیٹیویل کی چھوڑی بات تھی یہ بھی ایک فیلے جنرل پیٹرش میں بہت کامل تھی لوگ دیتے تھے ہم شہر سوہن میں نہیں آگا اب اس کا فائدہ نظر آ رہا ہے یہ ورہال ویٹیمنٹ بیٹویل کے بھی فائدہ ہیں فزیشن چیلنج کیا ہے کریں تو کیا کریں ہمیں وہ دبا چوز کرنی ہے اس کی افکیسی اور سائی افیکس کے تین باتیں مین ہیں کسی بھی ٹریپنٹ پر لے پلان کے اندر جو کوئی بھی آپ ٹریپنٹ پلان بنائیں گے ایک ایشن کا تو آپ کے ذہن میں یہ تین باتیں ہوں گے کیا ایسی جب آپ اپنے سائی کی جائے جو افکیسی اور ریزرٹ سے سائی افیکس منمائز ہو اور کس کے لیان سے کس افیکٹیو ہو اتنی مہنگی ہی نہ ہوں گے پیشنٹ کمپائن ہوں گے یہ تین باتوں کے اندر ہم جو جو پیشنٹ پلان ہو تر بھی ہے برا سائج مسئلہ ہمارے کھاناتا ہے جو ٹریپنٹ پلان ہے وہ بھی ایک بہت اچھی دوائیس ہے کوئی دوسری رائے نے اسی بات کے در نافتا سکتا ہے پیشنٹ پلان ہائیگ نو smellا ٹریپنٹ پلانا گیا General آپ کو یہ گیجئے اس کی دوائیس ہے انسانní تین باتوں کو اوجاز طلی tomorrow ، انسان mö 초کل خonner diagnosis دوسری رائے جولا Beginning اور پر پیشنٹ پلانچensa با وجود well تین دوسری رائے ہیں انسان میننس سکتا ہے ہے ہائی ڈوز کے اپر تو ہمیں بہتر یہ ہے اس کو بھی لوڈوں سے start کریں اثر ویسی پیشنٹ کین کمپلین او نوزیہ وومنٹنگ اینڈ سلیپنس کے لئے بہت زیادہ سو رہے ہیں خاص کر اوڈ ایسی پیشنٹ کو پریسکائب کرتے ہیں ہم بھی دے جاتے ہیں اکسر اور پھر وہ کول آتی ہے اور وہ دبا کیا دی ہے وہ مد اور غرودگی کے اندر رہے ہیں اس کا طریقہ ہی ہوتا ہے کہ ہم ڈوز کو بیچے لے کے آجے سے کم سے کم 50 ملکم سے start کریں مرنہ ادھر ویسیلی دوز ہے وہ 75-300 ملکم ہے کونکلوشن کے اندر جتنی جلدی ڈاگرز کرلیں گے اتنی کم دوز سے کام چل جائے گا اتنی اچھی امپرومنٹ آئے گی اگر پیشنٹ بہت پرانا ہے تو اس کو یہ بات بتانی پڑے گی پہلے دنی کہ بھائی don't expect the magic i am going to prescribe you medicine but please don't expect the medicine don't expect the magic you will be perfectly symptom free from day tomorrow ایسا ہرگز نہیں ہوگا آپ کا یہ جو بھی ہوا ہے کہ بہت دنوں کی اس کے پیچھے محنت لگی ہے خراب شگر ہوئی ہے تو جا کے ہوا ہے اب بہت محنت لگے گی تو پھر جا کے گی بہتر ہوگا it has severe clinical consequences یہ حقیقت ہے because yes یہی diabetic peripheral neuropathy would lead to ulcer and that ulcer would lead to amputation it has serious clinical sequence یہ بہت ماننے والی بات ہے کہ بہت severe ہے مسئلے مسائل کے لحاظ سے treatment must be tailored to the individual patient taking into account co-poperities including sleep disturbances anxiety and depression etc یہ چیزیں میں دیتی پڑے گی اس کے حل پیشنٹ کے لحاظ سے old age patient ہے تو آپ کو خیال کرنا پڑے گا کہ جناب ایسا نہ ہو کہ اس کی نیند خراب زیادہ ہو جائے anxiety, depression ان تمام چیزوں کو account کرتے ہوئے آپ نے dose adjustment کرنی ہوگی treatment must be carefully treated to an effective dose in order the reviews of frequency of adverse events یہ ہر دبا کے لئے اس کے لئے خاص کر خاص کر وہ دبائیں ہر وہ دبا جو جا کے brain میں جا کے act کرے گی ہمیں اس کا خیال کرنا پڑتا ہے کہ ہمیں اس کی dose کو titrate کرنا پڑے گا بہتر یہ ہی ہے جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہمیں start with the lower dose 50 million gram سے start کر جائے اس کو آئیسا سے build-up کر کے 75, 75, 100 اور جہاں تک کہ ہم اس پر titrate کر سکتے ہیں we can go up to 300 mg 150 تو ہمیں بہت دفع دینی پڑ جاتی ہے لیکن majority of patients in our setting 75 پہ اچھا respond کر جاتے ہیں لیکن ideally خاص کر old age patients یا وہ patients جو دوسری anti-depression لے رہے ہیں یا وہ patients anti-anxiety کو لے رہے ہیں ان میں تو بہتر یہ ہی ہے کہ ہم low dose سے start کریں بس آخر میں بس یہ ہے کہ ایسا نہ ہوں کہ آپ بولتا رہا ہوں اور آپ سب لوگ سر پکڑ کے بیٹھے رہے ہیں لیکن یہ کب خاموش ہوگا تو گزارش یہ کہ کوئی سوال ہے تو کل لیتے ہیں otherwise یہ والی صورتحال نہیں ہو تو اچھا ہے بہت شکریہ آپ لوگا thank you جی 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 سر جی جی سر خیر رہے ہیں اصل بات یہ کچھا ہے وہ کچھ صحیح کر رہے ہیں بات رہی ہے پہلے تو اس پوائنٹ پر آجا ہوں کہ یہی میری گزارش یہ ہے کہ ہم سب چونکہ فیزیشن ہیں تو میں اللہ رب العزت نے بڑی ذمہ داری بھی دی بھی ہے تو جب پیشنٹ جب بھی آئے گا تو اس کو ہمیں پہلے دن سے ان چیزوں کی ایڈوکیشن دینی پڑے گی جہاں ہم دمائیں پر سٹائب کریں گے وہاں کوشش یہ ہوگی کہ چاہے پیشنٹ میں سیمٹمز ہوں چاہے نہ ہوں لیکن اس کو ڈیابیٹک فٹ کے لحاظ سے ایڈوکیشن دینا شروع کریں گے کہ ایسا ہو تو آپ فوراں آجائیں گے تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ کرنا شروع کریں گے تو شاید بہتری ہلکے ہلکے کر کے آ جائے گے ابھی تو ایسے ہی ہے جیسا آپ بتا رہے ہیں کہ وہ چونکہ پہ تکلیف نہیں ہوتی یا سن ہو رہا ہوتا ہے کوئی ہلسر نہیں ہوتا تو وہ یوزلی نہیں آتا ہمارے پاس پری گیابلین یا ڈیروزٹین جو بھی ہم پریسکائب کر رہے ہیں وہ ہمارا بیسک پرپس جو کہ آپ اس کا میکینیزم دیکھیں تو وہ بریئے ریسپٹر میں جا کے اس کی سنسیشن کو بلوک کرنا ہے تو وہ اس کے لحاظ سے اس کو ریلیف دے گی میں جب ہی بار بار ایفرسائز کر رہا تھا کہ ہماری جو اپروچ ہو وہ ہولیسٹک اپروچ ہو جو اس کی ہائپٹینشن ہے جو اس کی شگر کنٹرول ہے جو اس کا بی ایم آئی ہے جو اس کا ٹرائگلسٹرائیڈ ہے جو اس کا کلسٹرول لیول ہے یہ سارا کا سارا ہم کنٹرول کریں گی تو جا کے ہم ڈیزیز پروگریشن کو کم کر پائیں گے یہاں پہ دو ٹریٹمنٹ ہماری سٹریٹیجیز ہیں پہلی بات تو ہی کہ ریلیشن ان پین ان سیمٹمز دوسری بات یہ ہے کہ اس کی موڈیفکیشن کے لحاظ سے کہ اس کی قولیٹی آف لیٹ کو ایمپروف کے جائے تو پہلی چیز تو دوا دے کے آپ کم سے کام ایک ٹائم تو بورو کریں اس کا تاکہ اس کی چیزیں کم ہوں اس کی کمپلینس کم ہوں اور ساتھ میں اس کی شگر اتنی اچھی کنٹرول کر رہے ہیں فر لانگ ٹم تک اور اس کے دوسرے چیزوں کو ایڈریس کریں ہائپٹینشن کو ایڈریس کریں کلسٹرول کو ایڈریس کریں تاکہ جو ڈیزیز پروگریشن ہو رہی ہے وہ تو کم سے کم رک جائے اور یہاں سے آپ نے پریگیبلنگ یا دیلوسٹین جو آپ سوچتے ہیں کہ آپ کی پیش اس کی بات ہے جو سوال کا ہے جو میں سمجھا ہوں اس کے لحاظ سے کہ کیا اس کو دینے سے کیا اس کو دینے سے ہماری وہ نرف اینڈنگز جو کہ خراب ہو گئی تھی وہ امپروف کر جائیں گی یہ ایک بہت بڑا کوششن مارک ہے تو بھی ہونسٹ اس کے بارے میں ہاں یا نہ کرنا میں ایک سمینار میں گیا پاک کرانچی میں تھا ملک ہیں بہت بڑے ڈائیبیٹیز پرپرل ایرویتی پر ان کا کام ہے ان کی ساری کی ساری زندگی اس پر لگی بھی ہے ہمارے کرانچی کے پروفی ساری ایجاز ہورا صاحب ایٹی پلس کے ایٹی فوری قریب ہے بہت سینئر ہیں تو وہ اس پر بہت بہت ایکٹیو ہیں لیکن ماشاء اللہ اللہ کو زندگی سے بہت ایکٹیو ہیں انہوں نے پہلا سوال جو کیا وہ کہلے گا بھائی سکسٹیز سے میں پیرافرل ایروپیٹی پر لیکچر سنتا با رہا ہوں سکسٹیز سے اور اب دو ہزار چونکہ انیس کی بات ہے تو انیس کی بات ہے اب دو ہزار انیس ہو گیا ہے اور ابھی تک یہی بات چل لگی ہے تو مجھے آج یہ بتاؤں پہلے ر تو ریاز پلک نے کہا کہ بھائی بہت ارسل ہی ہے کہ بات تو ابھی تک بہی پر ہے سکسٹیز سے لے کے ساٹھ سال کا پیریٹ ہو گیا ہوایا کہ کوئی نہیں بات مجھے بتاؤں گے تو تو پیرافرل ایروپیتی ایک نائٹ میر ہے ہم ڈاکٹرز کے لیے تو بی آنیس اس کی ٹریٹمنٹ اس کی منیجمنٹ آپ نوٹ کیجئے کہ سب سے زیادہ جو پیشنٹ ڈاکٹر چینج کر رہا ہوتا ہے وہ اس کی وجہ چینج کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کو اتنا زیادہ ریلیو نہیں مل پ اسی لئے ہم بہت سارے ڈاکٹرز بھی مختلف جگہوں پہ آرڈنیٹ ٹریٹنگ میں جا رہے ہوتے ہیں لیکن پری گیبلن ایک اچھا سپورٹ دے دے گی آپ کو ویت گوڈ گلیسیمک کنٹرول یا یہ کہلے ہیں ویت پرزیسٹنٹ گوڈ گلیسیمک کنٹرول گوڈ بیٹوشن کنٹرول گوڈ ریٹوشن کنٹرول گوڈ ریٹوشن کنٹرول گوڈ ریٹوشن کنٹرول گوڈ ریٹوشن کنٹرول گوڈ چیزیں اچھی کریں گے تو ہی جا کے ہمیں صحیح معنوں میں ان دوا کا فائدہ حاصل ہو پائے گا ورنہ یہ سمجھنا کہ خالی یہ دے دی اور ہمارے ذمہ داری پوری ہو گئی ایسا ہرگز ہرگز نہیں یہ نہیں کہ یہ لوگ خوش ہو جائیں گے ضرور لیکن سچی بات ہے کچھ عرصے کے بعد لیکن پروپر ہمارا کام نہیں ہو پائے گا ٹرائی سیکلک کے بہت مسئلہ یہ ہے کہ ٹرائی سیکلک کے اندر آپ کو بہت چیزیں دکھنی پڑیں گی یہ جو تو پیشنٹ دکھنا ہے پڑے گا ٹھیک ہے اس کے باقی پروسٹیٹک سمٹم خاص کر یہ زیادہ مسئلہ آپ کو انہی مردوں میں کہا رہے ہیں کہ پروسٹیٹک سمٹم کے ساتھ ہیں ٹرائی سیکلک آپ اتنے آرام سے ہر ایک کو نہیں دے پائیں گے ٹرائی سیکلک بہت چیزیں کرتے ہیں ہم بھی بہت چیزیں کرتے ہیں اور اس میں کوئی شکی بات کی ہے ٹرائی سیکلک جو ہے وہ آہم آپ بھی ٹرائی سیکلک کے لیہاس سے پروسٹیٹن کے لیہاس سے دمائیں چل لئی ہیں yes it can be used اور use ہو ہی رہی ہے لیکن وہ فرسٹ لائن نہیں ہے ایک بات فرسٹ لائن تو آپ کی یہی دو دمائیں ہیں پری گیبلین اور ڈلوسٹینی ہیں دوسری بات ہے کہ وہ خاص کر خیال لگنا پڑتا ہے بہت امپورنٹ بتا دوں آپ کو پیشنٹ کے اندر وہ پیشنٹ جو اوڈ پیشنٹ ہوں وہ پیشنٹ جو ارادمک کے چانسے ہمیں نہیں پتا ہوتا ہم آ رہے ہیں کسی کو دبا دینے سے پہلے ہم کیوٹی انٹیویل چیک نہیں کر رہے ہوتے کسی پیشنٹ کا ہم کسی کا ایسی جی نہیں کر رہے ہوتے ہمیں یہ تمام چیزیں ذہن میں رکھنی پڑے گی تی سی ای کو پریسکرائب کرتے وقت سب سے امپورٹن میرا تو اپنے ذاتی خیال یہی ہے کہ دوا کوئی بھی ہو چاہیے ہو چاہیے جو بھی ہو جب ہم پریسکرائب کر رہا ہوں تو فل آثورٹی سے کر رہا ہوں پتاو گیار میں میں اس کے تمام دوسرے رسٹ فیکٹرز ہیں وہ ٹیکن کیر آف ہیں ایوان پری گیبلین کے اندر بھی مطلب مے بہت سے بہت کم ہوگی اپنے پڑھی بھی بہت کم ہوگی پری گیبلین at very high doses can go to milignant hypertension یہ مسئلہ ہے 300 miligram کی اگر آپ ڈوس دی رہے ہیں اوپر دی رہے ہیں تو بہت زیادہ اس کا بلد پیشنٹ کو دیکھنا پڑے گا یہ اپورٹن پوائنٹ ہے یا ایوان مٹسکرائب دے رہے ہیں یہ تی سی میں بھی اسی ہی ہے تی سی کے اندر بھی اسی ہی ہے تی سی تو سارے سارے انٹی سیکریٹی افیکس کرائے گی کونسٹویوشن بھی کرائے گی ڈرائنس بھی کرائے گی ڈرائی ماؤت بھی کرائے گی اور ساتھ پہ جو ہے اپنے اردگیاں بھی دیکھنا پڑے گا لیکن اوڈجی صاحب نے کئی یہ کہا ہے اسی طرح دیکھیں دوائیں تو ہمیں دیکھیں لیکن وہ جو پروبلم کے ساتھ آرہا ہے وہ بہت بڑا مسئلہ ہے پیرافل نیرو پیتھی نا یقین کریں یہ ایک بگ بگ اسی ہے ایک بہت بڑا علمیہ ہے پروبلم ہے ہمیں we have to be very very careful in prescribing اور یقین کریں پیشنٹ آپ کا اتکا بھی اسی سے ہوگا اگر آپ نے اس پر ایمپرویمنٹ دے دی کیونکہ یہ مختلف ہوگا گھنڈ کے آرہا ہوگا اور خدا خواستہ نہیں ہوگا جائے گا بھی اسی انشاء اب تو ہوگیا بھی جی سر وہ کیا خی velocidad بہت ہے بس اس کو ٹیپر ڈاؤن کرنے ہوگا بھرتیو سہی کہہ رہے ہیں ٹیپر ڈاؤن بھی ہے جس طرح بين شماعت کیونکہ آپ نے اس کو نا کچھ رائیٹ ڈوس پر لے کر آنا اگر آپ خراب کی تک ہمارا بھی میں سمجھنا ہوں کہ ہم پیشنٹ کو بھی بیچارے کو مورد الزام تھراتے ہیں لیکن اس میں ہماری کاؤنسلنگ اور ہماری اس کو بتانا سچی بات ہے کہ اتنی مصروف ہوتے ہیں کہ پوری بات بتانی بات ہے اس کو جیسا بتانا چاہیے جیسا کہ اس کا حق ہے وہ ہم نہیں کر پاتے تو اس پہ کوئی بھی میڈیسن ہے خاص کا پری گیبلن ہے یا ڈلوکسٹین ہے یا جیسا آپ نے ٹی سی اے کا دیتے وقت اس کی پروپر کاؤنسلنگ چاہیے پروپر کاؤنسلنگ کریں گئی تو پھر جا کے ہی اس کا ایک اچھا رسوانس سامنے آئے گا چھیکی اور کوئی بات کرنا چاہے کہ یا ان لوگوں سے سوال جواب کرنا چاہے کمپری والے بھی کھڑے سارے پری گیبلن کے لیاز سے ٹھیک ہے اوپرال جو بیسک پرپرس ہے چھوٹا موٹی آج بھائی جو گیدرنگ کا ہوتا ہے وہ یہ کہ ہاں یہ اپنوں کے آنے کا بہت شغل ہے سچی بات ہے کہ ایوری ونیس ویری بیزی ہر ایک کے لیے اپنی کلینک سے اب تائیں مکال کے آنا یہ ایک آسان کام نہیں ہے بہت ہی مشکل ترین کام ہے میں سنچتا ہوں کہ یہ بہت ایوری ونیس ویری بیسک پرپرس ہے جو کہ پیشنٹ بھی بینیفٹنا ہے ایوری ونیس ویری بیسک پرپرس ہے نیروپیتی کا بتانا پڑے گا مجھے آپ ہمارے ذہن میں ہوگا تو ہم بتا پائیں گے کہ اس نے کہا کہہ پہلے سا ہے یہ ٹھیک کو پھیل ہے ہی ٹھیک ہے کہہ ٹھیک کیو ہے مجھے با شکریہ اللہ لئے دیٹ اب کو ایٹ کرتے ہیں لئے ایٹ کر آنے آ رہے آج اپنا ہوں گا چل رہا ہے کیا چل چل کیا ہمارے نہیں 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 دیگر